وَلَقَدْ يَسَّمْنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمین ناظرین ہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر چل لیتی سورہ بقرہ کی آیت نمبر پینٹالیس پر ہم بات کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عوض بللہ من الشیطان والجیم وَسْتَعِنُوا بِصَبْرِ وَصَّلَحِ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے صبر کے تعلق سے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے اگلا جو لفظ ہے وَصَّلَحْ نَمَاز کا کہ اللہ تعالیٰ کرائے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو نماز بھی بہت ہی اہم چیز ہے اسلام میں اقرار شہادتن کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے یہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اور اس عبادت کو اگر کوئی انجام دیتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے سوراں ترمیزے وغیرہ کی مشہور روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں سے حساب و کتاب کرے گا تو کون اچھا ہے کون برا ہے یہ جانچنے کے لیے نماز کو میعار بنائے گا نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوشت آج کرے گا جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہوں گی اور نماز کے بارے میں جو فس گیا تو اس کے لیے آگے اور مشکلات ہوں گی تو یہ نماز کی اہمیت ہے آخرت میں کون اچھا ہوگا کون برا ہوگا اس کا فیصلہ بھی نماز کی ذریعے سے ہوگا اور دنیا میں بھی آدمی اچھا ہے برا ہے اس کے فیصلے کا دار و مدار بھی بہت حد تک نماز پر ہوتا ہے وہ تمام حدیث ذہن میں رکھئے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کے خلاف خروش کرنے سے منع فرمایا ہے وہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور عبائت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ من فرق بین الصلاة والزکاة جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس سے خیطار کروں گا تو یہ نماز کی اہمیت ہے دنیا میں اور آخرت میں اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نماز ایک نمازی کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے برائیوں کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت بھی ادا فرماتا ہے اور شیطان کی یہ چال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نماز سے روکتا ہے کیوں نماز سے روکتا ہے تاکہ وہ ان کو معیشت میں کمزور کر سکے اور فقر و فاقہ کا خوف دلا سکے اسی طرح سے انہیں برائی کے طرف لے جا سکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور بقرہی میں آیت نمبر دو سو ارسٹھ میں کہا ہے الشیطان یعیدکم الفقر کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے وَيَا أَمْرُكُمْ بِالْفَحَشَائِ فَحَاشِی کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے وَفَضْلًا مَغْفِرَةً اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ بہت وسیع ہے وسط رکھنے والا ہے اور علیم ہے علم رکھنے والا ہے تو اس آیت میں جو یہ ذکر ہے کہ شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے تو جب آدمی نماز پڑھے گا تو شیطان کی یہ چالیں اس پر کارگر نہیں ہو سکتی کیونکہ سورہ انقبوت آیت نمبر پینتالیس میں اللہ نے کہا اِنَّ صَلَاطَ تَنْهَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز یہ فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے رکھتی ہے تو اس طرح سے نماز سے مدد ملتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ فحش کاموں سے رکھ جاتا ہے برائیوں سے نماز اسے بچا لیتی ہے منکر باتوں سے وہ بچ جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ معیشت کی تنگی سے بھی نجات پاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو رزق ملتا ہے سورہ تہا آیت نمبر 132 میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اہل و آیال کو نماز کا حکم دو کہ اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دو ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانتے ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو نماز سے جوڑ کر رزق کا ذکر ہے مطلب آدمی نماز پڑے گا تو خوشحال بھی رہے گا برائیوں سے محفوظ بھی رہے گا اور اسے رزق میں بھی اس ساتھ حاصل ہوگی اور اسی طرح سے اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنے والا بن سکے گا اور صبر میں بھی اس کو مدد ملے گی اللہ تعالی نے سورہ معارض آیت 20 سے 23 کے پیچھ میں کہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا إِلَّا الْمُسَلِّينَ کہ انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی برائی لائق ہوتی ہے رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے جزا فضا شروع کر دیتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا اور جب اس کو خیر لائق ہوتا ہے کوئی اچھائی لائق ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے اللہ تعالی کا شکرہ نہیں کرتا ہے ناشکرہ بن جاتا ہے اسے خیر لائق ہوتا ہے تو إِلَّا الْمُسَلِّينَ سوائے نمازیوں کے یعنی جو نمازی ہوتے ہیں اگر وہ تکلیف میں بھی آئے آزمائش میں بھی آئے تو بھی صبر کرتے ہیں زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالتے اور اگر ان کو خوشی ملتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ نمازیوں کے اوصاب بتائیں کہ یہ نمازیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو نماز حقیقت میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے بلکہ سورہ مؤمنون کی پہلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ کہ کامیاب ہو گئے مومن لوگ اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَّاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نماز میں خوشو بھرتتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس آیت میں نماز کو کامیابی کا زامن قرار دیا ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی اور آپ کو کسی طریقی بھی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراں نماز کی طرف بھاگتے تھے یعنی پریشانیوں میں نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے تھے اور یہی تمام انبیاء علیہ وسلم کا حال تھا چنانچہ مسلمت کی ایک حدیث ہے جل نمبر 45 صفحہ نمبر 349 صحیب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی روایت ہے بہت لمبی روایت ہے اور اس روایت کے بیش میں ایک ٹکڑا ہے وَقَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ کہ انبیاء علیہ وسلم کا حال ہی ہوتا تھا کہ جب ان کو گھبراہت تکلیف کسی طرح کی کوئی پریشانی لائق ہوتی تو وہ نماز کی طرف بھاگتے تھے یہ ہے نماز کا فائدہ اس لئے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک غلط فہمی ہے اس کا بھی اضالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو تو بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں جب ان کو روکا جاتا ہے روکا جاتا ہے منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کیونکہ سورہ فاتحہ میں ہم باقاعدہ یہ اہد کرتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں ایا کہنا عبودو و ایا کہنا استعین کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن معاملات میں صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے دیکھیں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ایک انسان ہماری مدد کر سکتا ہے انسان اس پر قادر ہے ہم نے اس سے پانی مانگ لیا بھئی ایک گلاس پانی جائے دو تو یہ ایک ایسی مدد ہے جو انسان کر سکتا ہے انسان کے بس میں ہے تو یہ اللہ کی صفت نہیں ہے تو بندے کی صفت ہے تو یہ شرک نہیں ہے لیکن ایسا معاملہ جہاں کوئی بندہ مدد نہ کر سکے وہ صرف اللہ کا مسئلہ ہو جیسے اولاد دینا شفا دینا یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ان معاملات میں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے کیونکہ مدد طلب کرنے کی جو یہ صفت ہے یعنی ان معاملات میں جو مدد طلب کرنے کا وصف ہے وہ صرف اللہ کا ہے اللہ کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے اس لئے ان معاملات میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ شرک ہوگا کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں جہاں بندے مدد کر سکتے ہیں تو وہ بندوں کا ماملہ ہے وہ مخلوق کا ماملہ ہے وہ اللہ کا ماملہ نہیں ہے لیکن جہاں ماملہ صرف اللہ کا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے اس ماملے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگی گئی تو یہ شرک ہو گیا تو ہم جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے تو یہی ہماری مراد ہوتی ہے کہ جن معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے ان معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے تو جب ہم یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے مدد مانگ سکتے ہیں پھر وہ اس آیت کو بھی پڑھ بیٹھتے ہیں اس آیت کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے مدد طلب کرو جبکہ اس آیت میں ایسا نہیں ہے اس آیت میں یہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعہ مدد طلب کرو تو صبر اور نماز یہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ سے مدد مانگنے کا یہ جو عمل ہے اس کا نام نماز ہے بھئی نماز میں ہم کہتے ہیں نا ایہ کہنا عبدو و ایہ کہناستے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو نماز کے اندر ہی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو جب یہ کہا گیا کہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں یعنی اسے دعا اللہ سے دعا مانگنا اللہ کو سجدہ کرنا اللہ کو پکارنا نماز پڑھنا یہ سارے طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے انہی میں سے ایک طریقہ نماز ہے اور ایسے ہی صبر ہے صبر میں کیا کرتا ہے بندہ کہ اگر مشکل حالات آئے تو وہ گریبان نہیں چاک کرتا کپڑے نہیں پھارتا کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا صبر کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عجر دے گا تو وہاں بھی اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو صبر میں بھی بندہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور نماز میں بھی بندہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے تو صبر اور نماز ان دونوں میں بندے کا جو اصل عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سے عجر کی امید ہوتی ہے اللہ سے وہ مدد طلب کر رہا ہوتا ہے تو یہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اس سے آدمی مدد طلب کر رہا ہے بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنے کے ذریعہ ایک عمل ہے اور اسی عمل کا ایک نام ہے نماز صبر ہے اس لئے ایک آگیا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا یعنی صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے یعنی صبر والا عمل کر کے اور نماز والا عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو تو یہاں بھی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کی جاتی ہے اب آگے پڑھتے ہیں آگے اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنا یہ کچھ لوگوں کے لئے مشکل بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ آج پڑھنا یہ بہت بڑی چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لئے جو خشو خضو اختیار کرنے والے ہیں تو نماز پڑھنا یہ آسان نہیں ہے نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا اس کا سواب ہے لیکن یہ عبادت آسان نہیں ہے آپ جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں اللہ تعالیٰ کی پاس گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نماز دی تھی امت کے لئے وہ پچاس وقت کی نماز تھی لیکن بیچ میں جب واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری امت کے لئے تمہارے رب نے کیا دیا ہے فرمایا پچاس وقت کی نماز تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہے کچھ کم کراؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے کم کر آیا تو دس نماز کم کر دی گی چالیس کر دی گی اب وہ واپس پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا ہوا فرمایا دس کم کر دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر سے جائیے ابھی بھی بہت ہے ایسے کئی بار آنا جانا ہوا اور نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کی آخر میں پچاس وقت کی نماز کو پانچ وقت کی نماز کر دیا گیا اب پانچ وقت کی نماز لے کے آپ صلی اللہ علیہ السلام واپس آ رہے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام ملے اور پوچھا کہ کتنی نمازیں دی گئی کہا پانچ نماز کر دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس جائیے یہ بھی آپ کی امت کے لیے مشکل ہے تو ذرا اس مقالمے پر غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے ایک بار اور جائیے اور نماز کم کرائیے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ السلام واپس نہیں گئے اور کہا کہ امید ہے کہ یہ جو میری امت کے اچھے لوگ ہوں گے اس پر عمل کر لے جائیں گے تو کہنے کا مجھلہ بھی ہے کہ نماز یہ آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے تو جو لوگ خشو والے ہوں خضو والے ہوں ان کے لیے تو نماز آسان ہو جاتی ہے لیکن سب کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے نماز کو اپنے لیے آسان کرنا چاہتا ہے تو اسے نماز میں خشو خضو پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑی مشکل چیز ہے مگر ان کے لیے جو خشو خضو کرنے والے ہیں اور آگے کہا اور ان لوگوں کے لیے نماز آسان ہوتی ہے جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں یہ ذنون کا لفظ ہے اس کا معنی گمان نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کے معنی میں ہے ذن کا جو لفظ ہے وہ کبھی گمان کے معنی میں آتا ہے اور کبھی حقیقت کے معنی میں آتا ہے کہاں کس معنی میں ہے سیاق سے تیہ ہوتا ہے یہاں کا جو سیاق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں گمان کے معنی میں نہیں حقیقت کے معنی میں ہے جنہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے یعنی جنہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگائے میں انہیں کھڑا ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور سب کے سب اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں یہ عقیدہ جن کا مضبوط ہوتا ہے ان کے لئے نماز بہت آسان ہو جاتی ہے اسی تعلق سے ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ صحیح حدیث ہے شیخ البانی رحمول اللہ نے سلسلہ الاحادیث صحیح حدیث امبر دو ہزار آٹھ سو انتالیس کے تحت سے صحیح قرار دیا ہے اس میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر خوشو خضو لانے کا طریقہ بتا رہے گا فرمایا اُذْقُرِ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِكَ کہ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو تو ہماری نماز میں خوشو خضو کیسے آئے یعنی ہماری نماز کی اچھی کالٹی ہو بہت اچھے اندازیں ہم نماز پر سکے یہ کم ہوگا جب ہم نماز میں اپنی موت کو یاد کریں کہ اُذْقُرِ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِكَ اپنی نماز میں موت کو یاد کرو فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ کیونکہ جب بندہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے لَحَرِيُنْ اَنْ يُحْسِنَ صَلَاتِكَ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نماز اچھے ڈھنگ سے اچھی طرح سے پڑھ پاتا ہے وَصَلِّ صَلَاتِ رَجُلٍ اور نماز پڑھو تو اس آدمی کی طرح نماز پڑھو لَا يَذُنُّ أَنَّهُ يَصَلِّ صَلَاتًا غَيْرَهَا جو یہ سمجھتا ہو کہ اب اس کے بعد میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ پاؤں گا تو اس طرح نماز پڑھو یہ نماز میں اپنی موت کو یاد کرو کہ ہماری موت آ سکتی ہے اور یہ تصور کرو کہ اس نماز کے بعد شاید لائف میں دوسری نماز کا وقت ہم کو نہ ملے اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھو گے تو نماز کے اندر خوشو خوضو پیدا ہوگا آپ درہا اندازہ کریں کہ اگر یہ آدمی کو یہ تصور کرے کہ شاید یہ نماز ہماری آخری ہو اور ایسا ہر ایک کے ساتھ ایک دن ہوگا ایسا ہی ہوگا کوئی ایسا دن ہوگا کہ ہم کوئی ایک نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوگا تو ہمیں ہر نماز یہی سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو یہ سوچ کر اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر خوشو خوضو بہت زیادہ ہوگا آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک صحابی کو سزائے موت دی کفار میں اور ان کو سولی پہ چڑھایا لیکن اس سے پہلے ان سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو ان کو موقع دیا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو کوئی عرض ہو تو بتا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو رکت نماز پڑھنے کا موقع دے دو تو صحابی رسول نے دو رکت نماز پڑھی موت کی سزا پانے سے پہلے دو رکت نماز پڑھی جب یہ دو رکت نماز پڑھ رہے تھے تو آپ ذرا سوچیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا مضبوط رہا ہوگا خشو خضو کا کیا عالم رہا ہوگا انہیں یہ یقین تھا کہ اس نماز کے بعد موت سامنے کھڑی ہے ان کو پتا تھا تو اب ذرا سوچیں کہ جس کو معلوم ہو کہ اس نماز کے بعد ہمیں مرنا ہے وہ اس نماز کو کتنے اچھے انداز سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نماز بڑی مشکل چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لئے جو خشو خضو والے ہوں اور انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مل کر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سارے لوگوں کو جانا ہے تو یہ خشو خضو والے ہیں ان کے لئے نماز آسان ہوئے ہیں اور ہم اپنی نماز میں اس طرح کا خشو خضو کیسے پیدا کریں اس کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ نماز میں موت کو یاد کرو موت کو یاد کرو گے تو تمہاری نماز میں خشو خضو پیدا ہوگا یہاں پر اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کو پہلی بار جو مخاطب کیا تھا پہلا جو خطاب تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے دوبارہ ان کو مخاطب کرتا ہے اور ان کی ایک تاریخ ذکر کرتا ہے ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے لیکن ان آیات کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے اس کا پورا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلا خطاب ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرو کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ تعالی نے جو کچھ ذکر کیا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہ تی انامتو علیکم کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے جو میں نے تمہیں نوازہ ہے کہ میرے ساتھ جو تمہارا اہد ہے اس کو پورا کرو میں اپنا اہد پورا کرتا ہوں اور میں نے جو کچھ نازل کیا ہے جو تمہاری تصدیق کر رہی ہیں تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کر رہی ہیں اس پر ایمان لاؤ کہ تمہیں لوگ اس کے پہلے انکاری مت بن جاؤ اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ تم پر ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی تھی اتنی نعمتوں سے نمازہ تھا اور تمہارا ہم سے ایک وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کرو صرف میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے اور کوئی خوف نوانا چاہیے اور کسی طرح کی لالس نہیں ہونی چاہیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا گیا ہے اس میں وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں ہیں یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس جو باتیں ان کی تصدیق کرتا ہے اس لئے تم جانکار ہو سمجدار ہو تمہیں سب سے پہلے اس کے انکاری مت بنو تمہیں تو سب سے پہلے اس کا اقرار کرنا چاہیے اور چونکہ پیسے کی وجہ سے انسان بگ جاتا ہے ہدایے سے دور ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے کہ چند کوریوں کے خاطر چند پیسوں کے خاطر میری آیتوں کو مت بیچو میری باتوں کو مت بیچو صرف مستدر ہو میرا تقوی اختیار کرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاتِلِ وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق اور باطل کو گرم مت کرو اور وَتَقْتُمُوا الْحَقَّ تم حق کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں پتا ہے اس کے باوجود بھی تم اس کو مت چھپاؤ وَعَقِمُوا الصَّلَاةَ وَعَتُوا زُكَاةُ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیت کیا کہ تمہارے ساتھ ہمارا وعدہ تھا اس کا خیال کرو تمہیں ہم نے اتنی نعمتوں سے نمازت تھا اس کا کم سے کم شکر ادا کرو اور اسی طرح سے کوئی نئی بات آئی بھی نہیں ہے ایسی بات ہے جو تمہاری کتابوں میں جو بات ہے ان کی تصدیق کرتی ہے اور تمہیں سب کچھ پتا ہے اس لئے تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے چند پیسوں کے خاطر دنیاوی لارش میں آکے بلکہ تمہیں تو آگے بڑھ کے لوگوں کو حق بتانا چاہیے تمہاری ذمہ داری تو اور بڑھتی ہے کہ تم حق کو چھپاؤنا بلکہ لوگوں کو بتاؤ یہ نصیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز روزے وغیرہ کی تاقید کی ہے تاکید دلی طور پر ان کے اندر پاکیزگی آئے اور جو دنیا کی لالچ ہے دنیا کی رنگینی ہے ان سے یہ پاک ہوں تو فرمایا کہ نماز قائم کرو زکاة عدا کرو اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نمائے پڑھو جیسے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ میں آکے نمائے پڑھو اور پھر آگے کہا اور یہ ان کے یاد دلایا ان کی ڈیوٹی یاد دلایا کہ تم تو لوگوں کو اچھے کام بتانے والے تھے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانے والے تھے تو سب کو دنیا بھر کے تم بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو اپنے آپ کو عالم کہتے ہو علم والا کہتے ہو فضل والا کہتے ہو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا خود اپنے آپ کو بھول رہا تمہیں سب پتا ہے تم اندر کے ہو تم عالم ہو تمہیں سب پتا ہے اس سچائی کیا ہے اس سچائی کا تو سلسل پہلے تمہیں استقبال کرنا چاہیے تمہیں ماننا چاہیے اس کو وَأَنْتُمْ تَتْلُونُ الْكِتَاب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کتاب پڑھتے ہو تمہارے پاس جو کتاب ہے تمہیں یقین ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پرانے کتابوں میں بھی یہ پیشنگوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور کیا پیغام لانے والے ہیں اور یہ پیغام بھی اس پیغام کی تصدیق کرتا ہے یہ سب کچھ تمہاری علم میں ہے پھر بھی اگر تم اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہو تو کہا اَفَلَا تَعْقِلُونُ کیا تمہارے پاس عقل لئے اور پھر آگے کہا پھر نماز کی تاقید کی سبر کی تاقید کی اور کہا کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے آخرت پر ایمان کا جو تقاضہ ہے اس پر زور دیا کہ اگر وہ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کے ساتھ اور یہ بات یاد رہی کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو آدمی حقیقتوں کو نہیں چھپائے گا اعتراف کرے گا تو اللہ پر ایمان ہو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جواب دینا ہے اس بات پر اگر ایمان ہو تو آدمی سچائی سے موہ نہیں موڑے گا تو اللہ تعالی نے یہود کو انہی باتوں سے خطاب کیا کہ تمہیں اللہ تعالی پر ایمان رکھنا چاہیے اور آخرت پر ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جو سچائی جس سے تم واقف ہو اس سے موہ نہیں موڑنا چاہیے بلکہ اس پر ایمان آنا چاہیے اور سب سے پہلے تمہیں ہی انکاری نہیں ہونا چاہیے تو یہ پہلا خطاب تھا بن اسرائیل سے اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالی ان کو خطاب کرتا اس کو ہم آگے دیکھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن زیادہ زیادہ پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ تعالی